نماز میں سامنے سے نہ گزرنا کوشش کرنا چاہیے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اگر سترہ ہے تو آپ سامنے سے گزر سکتے ہیں اگر سترہ نہیں ہے اور سترہ بھی اتنا بڑا انف ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی پین سترہ لگ رکھ لے رہے ہیں یا فون یہ سترہ کے کام نہیں ہوں گے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے جیسا کہ کوئی بڑی چیر سامنے رکھ لئے یا کوئی ایسی بڑی چیز ہونا چاہیے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مشہول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے سو بار سے کھڑا ہو جائے گا ایک خدم بھی اٹھانے سے بہتر ہوتا کہ وہ وہی پر ٹھہر جائے تو یہ رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے یہاں یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ سامنے سے گزرنے کا اتنا زیادہ آپ کو گناہ ہوتا تو آپ سامنے سے گزرنے کے لیے سو مرتبہ سوچتے لیکن ایک حدیث میں آتا کہ فورٹی مطلب فورٹی یرز یا فورٹی ڈیز فورٹی منس اللہ علم لیکن آپ فورٹی کا بھرڈ آتا گزرنے سے پہلے سوچتے مطلب اتنا ٹائم سپین آپ روک جاتے بھلنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہیں اگر سترہ سامنے نہیں ہے تو آپ روک جانا چاہئے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ جانور ہو کوئی انسان ہو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے شولڈر سے نماز میں ہوتے تو روک دے دیں تو سامنے سے نہیں گزرنے چاہئے یہ تھوڑا سا رکنے میں کیا جا رہا اور حدیث کے الفاظ دیکھئے اگر کاش تم جانتے تم میں سے مطلب اگر جانتے ہیں کہ اگر سامنے سے گزرنے کا کتنا مطلب آپ کو گناہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں مطلب اگر ہنڈرڈ یز بھی رکنا پڑتا تو بھی رک جاتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ سامنے سے گزرنے کا کتنا زیادہ گناہ ہے تو آپ اس کے سامنے سے نہیں گزر تو اگر سترا ہے تو آپ گزر سکتے ہیں ورنہ تو آپ تھوڑا انتظار کرنیجئے جزاک اللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے علم قرآن